موسیقی 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 حفاظتی دستوں نے جمہو کشمیر کے شوپیا میں ایک تصادم کے دوران چار دہشتگردوں کی احلاق دہشتگردوں سے بڑی مقدار میں اسلاح اور گولہ بارود برامت موسیقی موسیقی حالیہ دنوں کی سب سے بڑی غیر ملکی برائے راست سرمایہ کاری یعنی کہ ایف ڈی آئی میں فیس بوک ریلائنس انڈسٹریز کی یونٹ ڈیو پلیٹ فارمز میں کرے گا تیتالیس ہزار پانسو چوہتر کروڑ روپے کی سرمایہ کاری موسیقی آداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سائم خان اب خبر تفصیل سے اور سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ سے کچھ دیر قبل کابینہ کی بریفنگ ہوئی ہے آئیے سنتے ہیں کہ سسلے میں وزیر تلات و نشریات پرکارٹ جابڑے کرنے کیا کہا ہے اروگ کرمیوں کے خلاف کوئی ہنسا یا ہریسمن اب برداشت نہیں ہوگی اور اس لیے ان کو پورا سورکشن دینے والا ایک ادھیا دیش آج لاغو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور راشترپتی جی کے ہستاکشن کے بعد وہ تتکال پرہاو سے لاغو ہوگا یہ سگیان بھی لیا جائے گا سگیان یوگیا بھی ہوگا اور زمانت نہ ملے والا ہوگا تیس دن میں اس کی انویسٹیگیشن پوری ہوگی سینئر انسپیکٹر کے لیول پہ ہی انویسٹیگیشن ہوگی اور ایک سال میں فیصلہ آئے گا اور سجا بھی کڑی سجا کا پراؤزان کیا ہے وزارت سیحت نے جو تازہ جانکاری دی ہے اس کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے ایکٹیو ماملے پندرہ ہزار پانسو ہیں جبکہ اب تک چھہ سو چالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ساتھی چار ہزار لوگوں کو علاج کے بعد چھٹی دے دی گئی ہے سرکار کی کوشش ہے کہ کرونا کے ماملوں کو قابو میں رکھا جائے اسی وجہ سے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور مہاراشت اب بھی دو سو اکیامن امباد کے ساتھ سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے مرکزی وزرداخلہ مشاہ نے آج انڈین میڈیکل ایسوسییشن کے حکام اور ڈاکٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے بات چیت کی وزرداخلہ نے بہران کے اس دور میں ڈاکٹروں کے کامکاج کی ستائش کی انہوں نے انہیں تحفظ فرہم کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی وزرداخلہ نے ڈاکٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا احتجاج واپس لے لیں جس کے بعد انہوں نے احتجاج واپس لے لیا انہوں نے ڈاکٹروں کو یقین دلائے ہے کہ حکومت کوویڈو نیس کے پیش نظر اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہے مرکزی وزارت نے میڈیا مراکز اور میڈیا الکاروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے وزارت نے میڈیا افراد سے اپنی ڈیوٹی کے دوران تمام احتیاط برتنے اور خصوصاً کانٹینمنٹ زون، ہات سپورٹس اور کرونا متاثرہ علاقوں میں ریپورٹنگ کرنے والوں سے تمام احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے وزارت نے میڈیا ہاؤس سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے فیلڈ سٹاف کے ساتھ آفیس سٹاف کا بھی خصوصی خیال رکھیں دراصل حال ہی میں ملک کے کچھ حصوں میں کوویڈو نیس کی خبریں کور کرنے کے دوران میڈیا افراد کے بھی کرونا سے متاثر ہونے کی خبریں آئی ہیں وزارت نے کہا ہے کہ ریپورٹنگ کرتے وقت ریپورٹر اور کیمرمن سمیت فیلڈ سٹاف لازمی طور پر احتیاط برتیں اور میڈیا ہاؤس اپنے سٹاف پر خصوصی توجہ دیں مغربی بنگال کے چیف سیکریٹری نے مرکزی وزارت داخلہ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ مغربی بنگال حکومت قدرتی آفات بندوبست قانون اور سپریم کورٹ کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرے گی مغربی بنگال کی حکومت کے فیصلے کا وزارت داخلہ نے خیر مقدم کیا ہے وزارت داخلہ نے مغربی بنگال میں کوویڈو نیس کے بارے میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بین وزارتی مرکزی ٹیم تشکیل دی ہے اس ٹیم کو گزشتہ دنوں مغربی بنگال کی حکومت سے کوئی تعاون نہیں مل پا رہا تھا جس کے بعد وزارت داخلہ کی طرف سے اس زمن میں مغربی بنگال حکومت کو ایک مکتوب بھیج کر تعاون کے لیے زور دیا گیا اب ریاستی حکومت کا واضح موقف سامنے آیا ہے دراصل کرونا وائرس متاثرہ علاقوں کے جائزے کے لیے مرکزی حکومت نے زمینی حقائق کا پتہ لگانے کے لیے کچھ ریاستوں میں مرکزی حکومت کی ٹیمیں روانہ کی ہیں پشچم بنگال کے سچیو نے آر شام کو پتر لکھ کر گرہ منترالے کو بتایا ہے کہ انہوں نے ٹیمز کے ساتھ سمپرک کیا ہے بیٹھک کی ہے اور ان کا آن دھ سپورٹ آنکلن میں سہیوگ دے رہے ہیں انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ وہ آبدہ پربندن ادھنیم کے تحت پارت آدیش ایوم مانیہ سروچ نیائیالے کے نردیشوں کا پالن کریں گے گرہ منترالے پشچم بنگال سرکار کے نرنے کا سواگت کرتا ہے وزارت داخلہ نے لوگ ڈاؤن کے دوسرے مرحلے میں گرین زون کیلئے یعنی کہ جہاں گزشتہ چودہ دنوں میں کرونا وائرس کا اثر دکھائی نہیں دیا ہے وہاں کچھ سرگرمیوں میں ریائت دی گئی ہے جس کے تحت زراعت اور باغبانی سے جڑے تحقیقی مرکز بیجو اور باغبانی سے جڑے مسنوات کے جانچ مرکز کو بھی منظور دی دی گئی ہے اس کے علاوہ شہد کی مکھیوں کا چھتہ شہد اور اس طرح کی دیگر مسنوات کو ریاست کے اندر یا ایک دوسری ریاستوں میں لے جانے کی اجازت دی گئی ہے کرونا کے پیش نظر لڈاک سے ایک اچھی خبر آئی ہے یہاں کوویڈ انیس کے خلاف لڑائی میں لوگ بھی حکومت کا تعاون کر رہے ہیں لڈاک میں کرونا کے چودہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں چار کا علاج جاری ہے اس کے علاوہ اس خطے میں گزشتہ ایک ہفتے سے کوئی نیا معاملہ بھی درج نہیں ہوا ہے کرونا وبا کے خلاف لڑائی میں وہاں ہر شخص حکومت کا ساتھ دے رہا ہے جمہور کشمیر کے شوپیاں زلے کے میل ہورا گاؤں میں حفاظتی دستوں نے تصادم کے دوران چار دہشتگردوں کو حلا کیا ہے دہشتگردوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد سی آر پی ایف کی ایک سو اٹھتر وی بٹالین پچپن راشتر رائیفلز اور جین پورا کی ایس او جی ٹیم نے گاؤں کے محاصرے کے بعد تلاشی مہم شروع کی اس دوران حفاظتی دستوں نے جوابی کاروائی میں چاروں دہشتگردوں کو مار گرایا جائے وقو سے دہشتگردوں کی لاشوں کے ساتھ اسلا بھی براوت کیا گیا ہے ابھی چاروں دہشتگردوں کی شناخت کی جا رہی ہے امریکی سوشل میڈیا کمپنی فیس بک نے سنتکار مکیشم بانی کی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے ڈیجیٹل آپریشن ریلائنس جیو میں 9.99 فیصد کی حصہ داری کے لیے 43.574 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے اب تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے ساتھ ہی بھارت میں یہ تقنیقی شعبے میں اب تک کی سب سے بڑی ایف ڈی آئی ہے مکیش امبانی نے جیو اور فیس بک کے درمیان مہایدے پر کہا ہے کہ اس سے وزیراعظم موڈی کی ڈیجیٹل انڈیا مہم کے دو اہداف ایز آف لیونگ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں مدد ملے گی اور اب بات کوویڈ انیس کے سبا مذہبی امور کی انجام دہی بالخصوص رمضان کے پیش نظر احتیاطی اختمات سے مطالق خبروں کی امام حرم اور حرمین شریفین کے امور کے سربراہ قاری عبد الرحمن عصدیس نے اس سال رمضان کے پیش نظر تازہ ہدایات جاری کی ہیں ان ہدایات میں کہا گیا ہے کہ تراوی کی نماز عوام کی موجودگی کے بغیر صرف چند ملازمین کے ساتھ ادا کی جائے گی نماز تراوی کی رکاتوں کی تعداد کم کر کے دست کر دی گئی ہیں حرمین شریفین میں افطار خدمات منسوق کر دی گئی ہیں اس کے بدلے اب مکہ اور مدینہ کے ساتھ اعتراف میں باسکٹ تقسیم کیے جائیں گے حرمین شریفین میں اعتقاف بھی منسوق کر دیا گیا ہے عمرہ بھی تا اطلاع ثانی موتل کر دیا گیا ہے حرم میں کسی جنازے کے لیے داخل ہونے کے بعد تمام ملازمین جاری رہے گی اور ناظرین اب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کی ضد میں ہے اور اس وبا کے دوران ہی اب ماہ رمضان المبارک سایہ فگن ہونے والا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری حکومت اس وبا کو روکنے کے لیے مسلسل اقتماد کر رہی ہے اور پورے ملک کے عوام کو ہدایت دے رہی ہے کہ اس وبا سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ پر سو فیصد عمل کیا جائے اسی کے پیش نظر ہمارے علماء نے بھی مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومت کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں اور کسی بھی طرح کی اجتماع سے یا بھیر سے گریز کریں پیش ہے یہ ریپورٹ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کی زرد میں ہے اور اس وبا کے دوران ہی اب ماہ رمضان سائف اگن ہونے والا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری حکومت اس وبا کو روکنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے اور پورے ملک کے عوام کو ہدایت دے رہی ہے کہ اس وبا سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ پر سو فیصد عمل کیا جائے اس کے پیش نظر ہمارے علماء نے بھی مسلمانوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومت کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور کسی بھی طرح کے استعمال سے یا بھیر سے گریز کریں چونکہ رمضان میں خصوصاً افطار مل کر کرنے اور کرانے کا سلسلہ رہتا ہے اس لیے ہمارے علماء نے بھی اسی قدر سختی کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنے کے پیغامات دیئے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ملک کے کچھ نامور علماء نے کن الفاظ میں مسلمانوں سے کرونا کی وبا کے دوران اور خصوصاً رمضان میں ایک جگہ جمع ہونے سے بچنے کی بات کہی ہے علماء نے اپنے پیغام میں کہا کہ ماہ رمضان میں روزے کے دوران گھر پر ہی رہیں اور افطار میں کسی کو بلانے یا کہیں جانے کا احتمام نہ کریں علماء نے کہا کہ اسلام میں جان کی حفاظت کو مذہبی فریضہ قرار دیا گیا ہے لہٰذا ہم کرونا وائرس سے بچنے کے ذاپتوں پر عمل کر کے پہلے اپنی جانوں کی حفاظت کریں اس سلسلے میں مسلم پرسنللہ بورڈ کے نائب صدر اور مشہور شیعہ علم مولانا قلب صادق نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کی وبا کی زد میں ہے پوری دنیا اسلام کا ایک فتوہ ہے ایک فتوہ پوری دنیا اسلام کا ہے اور وہ فتوہ یہ ہے کہ اس کورونا سے جان بچانا وائیب ہے اور اس کے پر واجب پر عمل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایدہ حضر کی چکروں من اپنے بلکہ جو ہیلس منسٹری کا سیل بنا ہوا ہے اس کے جو ڈاکٹرز ہیں جو مشہور آپ کو دے رہے ہیں اس پر آپ عمل کریں تاکہ آپ کی جان بچ جائے کونے مجید میں بھی ہے اور حصوں بھی ہے کہ انسان پر جان کا بچانا واجب ہے اپنی جان کا بچانا بھی واجب ہے دوسرے کے جان کا بھی جہاں تک ہو سکے بچانا بہت ضروری ہے مشہور عالم دین اور مسلم پرسنلہ بورڈ کے نائب سیکریٹری مولانا خالد صیف اللہ رحمانی نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے جو بھی ذاپتے ہوں ان پر سختی سے عمل کریں اسلام میں جان کی بڑی قیمت ہے اسلام مسلمانوں سے کہتا ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی نقصان کا سبب نہ بنیں ایش باغ ادگاہ لکنوں کے امام اور ممبر مسلم پرسنلہ بورڈ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ اسلام میں جان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی اس لیے رمضان میں اپنے گھروں میں ہی رہیں اور عبادت کریں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ مساجد میں تراویح نہیں ہونی چاہیے جمعیت اہل عدیث ہند کے صدر مولانا ازغر علی امام مہدی صلافی نے کہا کہ عوام حکومت کے تمام حکامات پر نہیت سختی سے عمل کریں نماز اپنے گھروں میں ہی پڑھیں اور کسی بھی صورت میں ایک جگہ جمع نہ ہوں کورنا وائرس جو اس وقت سارے عالم کو اور ہمارے وطن عزیز کو جس طریقے سے اپنے لپیٹے میں لیے چلا جا رہا ہے یہ ہم سب کی فکرمندی کا سب سے بڑا مرکز و محور بنا ہوا ہے ہماری حکومتوں نے بھی اور علماء نے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور حکومت نے اپنی فکرمندیوں اور اپنے تجربات کی روشنی میں ہم سب کو بہت سے ہدایات دیئے ہیں اس میں سے تمام ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے نامور شیعہ علم مولانا قلب جواد نے کہا کہ ملک سب سے پہلے ہے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ جو زابطے بنائے گئے ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھیں جو صورتحان ہے اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے بہت پرکرشن کی ضرورت ہے اور اس سے بھی اسلام کا بھی حکم ہے پرانا مجید کا بھی حکم ہے اللہ تلقو بے ایدی کبیلت تحلقات دیکھو اپنے کو ہلاکت پندہ ڈالت ہوں تو لہٰذا ہر مطلب یہ کہتا ہے کہ اپنے کو ہلاکت پندہ ڈالت ہوں اپنے کو بچا دوسروں کو بچا اس وقت انسانیت پر مہت پڑا ہے اس وقت سب سے بڑی عبادت ہی ہے کہ انسانوں کی جان بچائی جائے انسانیت بچائی جائے ڈی ڈی نیوز اردو خبری اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ لکھنوں میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی کی طرف سے باقاعدہ سڑکوں پر اعلان کیا جا رہا ہے جس میں عوام سے رمضان کے دوران گھروں پر ہی رہنے کیلئے کہا جا رہا ہے مولانا خالد رشید فرنگی محلی کی طرف سے